اسلام علیکم مائی یوٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹاک ہے ویلکم ٹو مائی چینل ویلوگ اینڈ سٹیچنگ بائی شیزا میرے کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اللہ کے کرام و کرم سے ٹھیک ہوں گے آج میری بیٹیو ہے بی بی فراغ کے ڈیزائن بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہے آپ کو پتہ ہے گرمیوں کا سیزن چاہت ہوئے تو گرمیوں میں تو ریگولر چھوٹی بچیوں کے سوٹ پہننے کے لیے آپ بہت ہی نیو ڈیزائن ہے جو آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہیں جو میرے چینل پہ نیو ہیں میرے چینل کا ویزٹ کریں چینل اچھا لگے تو سرکرائب کریں بیل آئیکم کو پریس کرنا نہ بھولیں کیونکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ تک نوٹیفکیشن پہنچ سکے تو میری ہر ویڈیو کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو میری ماں بہنے گھر بیٹھ کے سلائی سیکھنا جاتی ہیں یا خود سٹیجنگ کرنا چاہتی ہیں چھوٹی بچیوں کے سوٹ تو ان کے لیے میری یہی ویڈیو ہوتی ہے کہ وہ میری ویڈیو سے موٹیویٹ ہو موٹیویٹ ہو اور ان کو فائدہ پہنچے ہر ویڈیو میں میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو گھر بیٹھے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے اور اچھے سے اچھے نیو آئیڈیاز ملیں نیو ڈیزائن جو وہ خود سٹیجنگ کر سکیں جو میری بھائیں بھائیں گھر سٹیجنگ کرتی ہیں ان کے لیے بہت خوبصورت ڈیزائن ہے آپ اپنی بچیوں کے دوسروں کے کسی کے بھی سٹیجنگ کریں تو بنا سکتے ہیں اس میں آپ کو جو بھی ڈیزائن اچھا لگیا آپ اس کی پک لے لیں پک لے کے تو آپ سٹیجنگ کر سکتے ہیں اس پر بہت خوبصورت ڈیزائن ہے تو یہ دیکھیں اس پر نیٹ والے ڈیزائن ہے اور پلین پہ بھی ہے پرنٹ فیبرک پہ بھی ہے مکس اس میں میں نے سارے ڈیزائنوں کو مکس کی ہے یہ دیکھیں پلین بوڈی ہے اور نیٹ کی نیچے اس کی وہ لگی ہوئی ہے فریل وغیرہ یہ دیکھیں یہ بھی بہت خوبصورت ڈیزائن ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگیا تو کومیٹس میں لازمی بتائیے گا نہ بھی اچھی لگے تو کومیٹس میں لازمی بتا دیجئے گا کیونکہ آپ کے کومیٹس میرے لیے تو بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں آپ کے کومیٹس میں میں موٹیویٹ ہوتی ہوں مجھے اور مزید حسلہ افضائی ہوتی ہے مجھے پتہ جلتا ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے کہ نہیں تو اس لیے آپ سے ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ آپ مجھے کومیٹس لازمی میں کومیٹس کیا کریں جس میں مجھے پتایا کریں کہ میری ویڈیو میں کوئی کوم پیشی ہے یا کوئی وہ ہے تو میری اگلی ویڈیو میں میں اس سے بھی زیادہ میند کروں تو اس میں بہت ہی پیارے اور بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہے امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اپنی عبض و مان میں رکھے موسیقی